اس دنیا میں صرف اٹھارہ ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی دریا نہیں ہے سعودی عرب ان میں سے سب سے بڑا ملک ہے جہاں کوئی پرمنٹ ریورڈ نہیں ہے جبکہ باقی ممالک جہاں کوئی دریا نہیں بہتا وہ بہت ہی چھوٹے رقبے اور کم عبادی والے ممالک ہیں لہذا ان کی صحت پر دریا نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس گلف ریجن کی کہانی کچھ الگ ہی ہے سعودی عرب جس کا رقبہ 2.15 ملین کلومیٹر سکیر یعنی 21 لاکھ 50 ہزار مربع کلومیٹر ہے اور عبادی 3 کروڑ 50 لاکھ ہے اس کو اپنی عبادی لگتار لاکھوں کی تعداد میں آنے والے عمرہ ظاہرین اور اپنے دیوہکل سٹرکٹرز کی تعمیر کے لیے یومیاں ملینز آف گیلن پانی چاہیے ہوتا ہے تو آخر سعودی عرب جہاں ایک دریا بھی نہیں بہتا اتنا زیادہ پانی لاتا کہاں سے ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے ناظرین سعودی گورنمنٹ نے انسٹوپیبل وارٹر کی سپلائے کو یقینی بنانے کے لیے ڈی سالینیشن پلانٹس پر بہت بھاری انویسمنٹ کی ہوئی ہے ڈی سالینیشن پلانٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن میں پانی بڑی مقدار میں صاف کیا جاتا ہے یعنی سمندر کے پانی میں موجود نمک کو پانی سے ایکسٹرکٹ کر لیا جاتا ہے سعودی عرب اس وقت سمندر کا پانی صاف کر کے استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آئیے جانتے ہیں کہ ڈی سالینیشن آف سی وارٹر ہوتی کس طرح سے ہے سب سے عام طریقہ ڈی سالینیشن کا تھرمل ڈی سالینیشن مانا جاتا ہے ویسے تو اس عمل کے کافی ٹیکنیکل پروسیس ہوتے ہیں مگر اس عمل کی سمپل سائنس یہ ہے کہ پانی کو ایک بڑے کنٹینر میں بوائل کیا جاتا ہے اور اس کی بھاپ کے ذرات دوسرے کنٹینر میں جا کر فریش یوزیبل وارٹر میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اس میں سے سالٹ الہدہ ہو جاتا ہے ایک دوسرا طریقہ سمندر کے پانی کو صاف کرنے کا ریورس اوسموسیز ہے اس میتھرڈ میں ہائی پریشرائز پمپ کے ذریعے سی وارٹر کو اس طرح پمپ کیا جاتا ہے کہ اس میں سے سالٹ الہدہ ہو جاتا ہے لیکن ڈی سالینیشن کا یہ پروسیس انوارمنٹ پر بہت برا اثر بھی ڈالتا ہے وہ اس طرح جب وارٹر ڈی سالٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بائی پروڈیکٹ میں برائن سولوشن بچتا ہے جس کی سالٹ کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اس سولوشن میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ویسٹ وارٹر برائن دوبارہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سمندر میں سولٹ کی مقدار دن بہ دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس سے سمندری حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب اتنی بڑی مقدار میں پانی کی ڈی سالینیشن اس وجہ سے کر پاتا ہے کیونکہ وہ ایک امیر ملک ہے اور اس کے اپنے پاس فوسیل فیولز کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہ ڈی سالینیشن پروسیس میں وارٹر کو گرم کرنے کے کام آتا ہے لہذا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سرکار پانی کی کمی کو ڈی سالینیشن پروسیس کے تحت پورا کیوں نہیں کرتی تو آپ اس آئیڈیے کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اپنے آس پاس نیچر کی قدر کر کے زیر زمین پانی کو کم ہونے سے بچائیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان جیسی غریب کنٹریز اتنا مہنگا پانی افورڈ ہی نہیں کر سکتے موسیقی